موسیقی موسیقی تفسیر سورہ مکی صورت ایک رکو آٹھ آیات ترتیب کے اعتبار سے نائنٹی فورت نمبر پر آنے والی صورت پہلی ہی آیت میں کے سٹارٹنگ ورڈز اس وجہ سے اس کا نام اگر ہم اس کے وقت نزول کا دیکھیں تو یہ بالکل ابتدائی مکی دور میں نازل ہونے والی صورت ہے اور پچھلی صورت کا مسنہ اور پیر بنانے والی صورت ہے کیونکہ مضمون جو ہے وہ رب میں جاری ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا سلسلہ فترت الوحی منقطع ہوا اللہ سبحانہ تعالی تسلیہ دے رہے ہیں میں نے نہیں چھوڑا پہلے بھی نہیں چھوڑا تھا ماضی میں بھی نہیں چھوڑا تھا ٹکانہ بھی دیا تھا مال کا ذریعہ بھی بنایا تھا آپ لہذا ایسے ایسے کریں اور اپنی نعمتوں کی تہدیس کریں اب اللہ سبحانہ تعالی ماضی کی کچھ تسلیہ دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم علم نشروح لقص ودرکا ووضعنا انکا بزرق اللذی انکا زوہرکا ورفعنا لکا ذکرک فا انما لعسری یسرا یسرا انما لعسری یسرا فا ازا فراغ دفن سواب وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارُعَابُ علم نشروح کیا نہیں ہم نے کھول دیا سینہ آپ کا اور آپ کے جو پیٹ پر اور آپ کے جو بیک پر جو بوش تھا وہ بھاری بوش آپ پر سے اتار نہیں دیا کونسا بوش وہ جو آپ کی کمر توڑے جا رہا تھا اور آپ کی خاطر آپ کا ذکر خیر اس کا حواظہ بلند نہیں کر دیا تسللی کا سلسلہ جاری ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ غمزدہ ہوئے کچھ پریشان ہوئے اللہ نے چھوڑ دیا نبو وچھن گئی بخی کا سلسلہ منقطع ہو گیا اللہ کی محبت اللہ کی رحمت جوش میں آئی تسلیاں دی دی گئیں نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو آپ کے آرام کے لئے وہی روکی تھی آپ کو چھوڑا نہیں ہے آپ سے ناراض نہیں ہوا ماضی میں یتیم دیکھ کر آپ کو ٹکانہ دیا تھا نا ماضی میں آپ کو رستے سے ہٹا ہوا دیکھ کر رستہ دکھایا تھا نا ماضی میں تنگ دست تھے آپ کو میں نے غنی کیا تھا نا تو آپ آپ بھی یتیموں سے حسن سلوک کریں اپنی نعمتوں کا اظہار کریں آپ سائلوں کو جھڑکیں نا اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نے چھوڑا نہیں ہے عالم ناشرالہ کا صدرہ کیا میں نے آپ کا سینہ نہیں کھول دیا ایسا جیسا تسلی اللہ اپنی نعمتوں کا اپنے تعلق اپنی محبتوں کا حساس دلا رہا ہے میں نے آپ کا سینہ نہیں کھول دیا اور پھر یہ جو آپ کو ایک بوش تھا جو آپ کو پریشان کر رہا تھا اور آپ کی کمر توڑے دے رہا تھا کیا میں نے وہ بوش آپ کی کمر سے اتار نہیں دیا کونسا بوش تھا یہ وہی بوش تھا نا کہ انسانیت شرک کے اندھیروں میں ڈوبی ہوئی ہے انسانیت بت پرستی کر رہی ہے انسانیت بتوں کے آگے سجدے کر رہی ہے کیسے میں جہنم کی طرف جاتے ہوئے اور اس طرح گمراہی میں بے خیائی فہاشی وریانی میں ڈوبے ہوئے شرابوں کے نشے میں پڑے ہوئے لوگوں ایک دوسرے کی خون کے پیاسی انسانیت کو میں کیسے رستے پہ لاؤں میں ان کو کیسے گمراہی کے گھڑے سے بچاؤں یہی تو بوش تھا جو آپ کی کمر توڑ رہی تھی آج ہمارے آسا پر کس چیز کا بوش ہے لا اللہ کا باخی و نفسک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فکروں کا پیمانہ تھا ہماری فکروں کا پیمانہ کیا ہے ہماری کمر کون سے غم توڑ رہی ہے ایک تو کمر توڑ مہنگائی ہے اور کونسی چیز ہے جو ہماری پیٹھیں توڑ رہی ہے کیا چیز کا غم ہمارے ننے ننے کندوں پر ہے آج کے مرد کے کندوں پر کیا غم ہے آج کی عورتوں کے کندوں پر کیا غم اور کیا بوش اور کیا ذمہ داری ہیں جو ہمارے کندے توڑ رہے ہیں جو ہمیں ٹینشنز کا شکار کر رہے ہیں ذرا محاسبہ تو کریں ذرا تقابلہ تو کریں اعتراف تو کریں استغفار تو کریں اسلاح کا وعدہ کر کے تذکیہ کر کے اپنے غموں اور اپنے بوش کے پیمانوں کو درست کرنے کا طریقہ تو اختیار کریں محمد صلی اللہ ہماری سلم تو غم یہ تھا کہ لوگ پتہ نہیں کس دھارے پہ چلنے ان کو میں جنت کے رستے پہ چلا دوں لوگ جہنم کے گڑے میں گر رہے ہیں ان کو میں جنت کی باغت تک پہنچا دوں یہ غم تھا یہ بوجھ کمر توڑ رہا تھا اللہ نے فرمایا جو آپ کو غم تھا آپ کو اکراب اسم ربک اللہ آپ کو نبوت دے کے قرآن کی وحی دے کے خدایت کا طریقہ سکھا کے آپ کا وہ بوجھ آپ کی کمر سے ہٹا نہیں دیا اور آپ کا سینہ کھول نہیں دیا سینہ کیسے کھولا تھا یہ وہ سینہ کھلنا یہ وہ ہے نا کہ اللہ سورہ زمر میں فرماتے ہیں آیت نمبر آیت نمبر ٹوئنی سکس میں اللہ سوال فرماتے نا افا منشارہ افا منشارہ اللہ جس کا سینہ اللہ اسلام کیلئے کھول دیتا ہے وہ تو نور اسلام کیلئے منور ہو جاتا ہے سینہ اللہ نے کھول دیا محمد صلی اللہ علیہ 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 حفظ قرآن کیلئے اللہ فرمارے ہم نے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا آپ کو قرآن کا حفظ حسان نہیں کر دیا آپ کی جا جاتی ہے آپ کا سینہ قرآن کے حکمات کے لئے شرع صدر ہونے ایمان کے لئے نہیں کھول دیا اس کے حفظ کے لئے کھول دیا اس کے فہم کے لئے کھول دیا کہ شرع صدر ہو جاتے ہیں جو ایمان ہوتے ہیں آپ اس پر ایمان لے آتے حکم پر کیا آپ کا سینہ کھول نہیں دیا کہ آپ شرع صدر ہو کہ قرآن کے حکمات پر عمل کرتے ہیں اور پھر کیا آپ کا سینہ کھول نہیں دیا کہ آپ کھلے دل سے اس کی دعوت دیتے ہیں یہ سب شرع صدر کی علامت ہی تو ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ کے لئے میں نے آپ کا سینہ کھول دیا کھلے دل سے لوگوں تک پہنچاتے ہیں کھلے دل سے اس پر عمل کرتے ہیں کھلے دل سے اس کے نمونے رقم کرتے ہیں کھلے دل سے بھانگے دہن اس کے تبلیغ کرتے ہیں کیا خیال ہے آپ کا سینہ قرآن کی تبلیغ کیلئے کھلا تھا کہ نہیں تھا کتنا سینہ کھلا تھا کتنا دل کھلا تھا اس دین کے عقامات کو پہنچانے کے لئے جب جب واپس پہنچے تھے شبہ مہراج کی رات کے بعد یہ شرعہ صدر کا زبردست نمونہ ہے ابو جہل نے آکے پوچھا تب بتاؤ محمد صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا شرعہ صدر ہوگے اس دین کی صداقت کیلئے بستی چھوڑ کر چلے گئے شرعہ صدر ہوگے اس دین کی صداقت کیلئے پیٹ پر پتھر باند دیتے تھے خدال کے ساتھ خند کے کھوڑنے میں حصہ ڈالتے تھے تیر کھانے کے لئے سرخدوں پر کھڑے ہو جاتے تھے یہ شرعہ صدر تھا اس دین اسلام کا اللہ نے اسے سینہ کھولا تھا اللہ ہمارا بھی سینہ اسے کھول دے سینہ کھولا تو بڑی خوش نصیبی کی بات ہے اور ویسے یہاں پہ رکھ کر ذرا نبی صلی اللہ علیہ علیہ سلم کا اللہ کے ہاں درجہ دیکھئے حسد موسیٰ علیہ سلام نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے خود دعا کی تھی جو ہم پڑھتے ہیں رب شرع لی صدر درجہ ہے اولو الازم انبیاء کی فہرست میں سے ہیں ایک اولو الازم نبی اللہ اللہ سے مخاطب ہو کر دعا کرتے ہیں اللہ میرا سینہ کھول دے ایک تو شرع صدر ویسے ہی بہت بڑی چیز ہے مانگا کریں لیکن یہ درجہ دیکھیں قلیم اللہ خود مان رہے ہے اللہ سینہ کھول دے محبوب خدا کو اللہ خود سوال کر رہے ہے محمد کیا میں نے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا ایک نبی مانگ رہے میرا سینہ کھول دے محمد سے اللہ کہہ رہے کیا میں نے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا کتنی اور جگہ یہ دعاوں کا فرق نظر آتا ہے حضرت ابراہیم دعا فرماتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے خلیل اللہ ہے اللہ کے دوست ہے نا امام سے نواز آگیا تھا کیا دعا کرتے ہیں وَجْعَلْ لِلِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخرین کہ اللہ میرے بعد میں آنے والوں میں میرا میرا ذکر خیر سچائی کے ساتھ قائم رکھنا اللہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی وَجْعَلْ لِلِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخرین یہ تو خلیل اللہ نے مانگا تھا محبوب خدا صلی اللہ علیہ سلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ خود فرمارے ہیں وَعَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَك حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب وہ شبانہ روز ملاقات کے لئے چالیس دن سے پہلے پہنچ گئے تھے حضرت موسیٰ علیہ نے فرمایا تھا اللہ نے پوچھا تھا کہ موسیٰ اب جلدی کیوں آگئے ہیں حضرت موسیٰ علیہ نے کہا تا اللہ میں تیرے پاس پہلے اس لئے آگیا کہ تو راضی ہو جائے حضرت ابراہیم علیہ سلام دعا فرما رہے ہیں اے میرے اللہ قیامت کے دن جب تو دوبارہ اٹھائے گئے تو مجھے رسوہ نہ کرنا اللہ سبحانہ تعالی محمد علیہ سلام سے مخاطب ہو کر فرما رہے ہیں دن ہوگا جب اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ کو رسوہ نہیں کرے گا خلیل اللہ کلیم اللہ خود دعائیں مانگتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ سلام کو اللہ خود وہ چیز ہیں نعمت سلام اللہ 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 نے سلام کیا اللہ نے سلام کا تذکرہ کیا لیکن محمد صلی اللہ علیہ سلام کے لیے فرق ہے ایک ترجہ ہے ایک رتبہ ہے لیکن اس کے باوجود آجسی ہے آپ صلی اللہ علیہ سلام فرماتے ہیں مجھے کسی نبی پر کوئی فوقیت اور برطری نہ دو یہ آجسی ہے یہ انکساری ہے جو اللہ فسند کرتا ہے محمد صلی اللہ علیہ سلام کو تسلی دی جا رہی ہے ہم نے آپ کا سینہ نہیں کھول دیا اور وہ جو بھاری بوجھ آپ پر تھا وہ جو آپ کی کمر توڑ رہا تھا وہ اتار نہیں دیا حضرت ابو سعید خودری رضی اللہ تعالیٰ ان کی روایت سے آتے ہیں سے حدیث آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اور کچھ روایات میں آتے ہیں کہ جبریل امین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جواب کیا آیا کہ آپ کے رب فرماتے ہیں کہ رفانہ لقظ ذکرک سے مراد یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں تمہارا ذکر ہوگا سبحان اللہ یہ ہے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ یہ مرتبہ اللہ تیرا کرم تیرا فضل تُو نے ہمیں امتی بنا دیا تُو نے ہمیں امتی بنا دیا اللہ اس امتی ہونے کی لاج رکھنے کی توفیق اتا فرما اللہ اس امتی ہونے کی گواہی دینے والا بنا اللہ اس امت کے لوگوں کو اس نبی سے جوڑنے کی توفیق اتا فرما اس نبی کے صیرت اور قردار کی پہچان کا علم بردار بننے کی توفیق اتا فرما مرفان اللہ کا ذکر محمد صلی اللہ علیہ وسلم جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں تمہارا ذکر ہوگا ممن قلمہ پڑتا ہے اللہ کا بندہ قلمہ پڑتا ہے دائرہ اسلام میں داقل ہوتا ہے قلمہ پورا نہیں ہوتا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نماز پڑتا ہے دوسرا قلمہ پڑتا ہے نہ پہلا قلبا نہ دائرہ اسلام میں داخلہ ممکن جب تک اللہ کے نام کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہ نماز ممکن نہیں گواہی ممکن نہیں دوسرا قلمہ ممکن نہیں جب اللہ کی گواہی کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی نہ ہو دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے موزن کی آزان سکتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ساتھ آ جاتا ہے روح زمین پر اس روح زمین پر کوئی لمحہ ایسا نہیں کہ مسنون آزان کے قلمات فضا میں کسی نہ کسی زمین کے ٹکڑے پر گونچ نہ رہے کوئی لمحہ کوئی سیکنڈ ایسا نہیں ہے کہ زمین پر کسی نہ کسی زمین کے کونے کے اوپر آزان کے قلمات گونچ نہ رہے یہی تو رفاہ نہ لگا ذکرک ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اس قرآن عرض پر کسی نہ کسی ٹکڑے پر بلند کیا جا رہا ہوتا ہے موزن اعلان کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پکا رہے ہوتے ہیں کوئی لمحہ اس روح زمین پر ایسا نہیں جہاں کس زمین کے ٹکڑے پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہ لیا جا رہا ہو نماز مکمل نہیں آزان مکمل نہیں کسی میفل میں اگر اللہ کے ذکر کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہیں تو قیامت کے دن وہ محفل باعثی خسرت ہے یہ ہے رفاہ نہ لگا ذکرک قرآن میں عطی اللہ کے ساتھ عطی الرسول صلی اللہ علیہ وسلم لازم ہے نہ قرآن مکمل نہ دین مکمل نہ اسلام مکمل نہ عطاعت مکمل نہ عبادت مکمل نہ قلمہ مکمل نہ شہادت مکمل نہ آزان مکمل کچھ مکمل نہیں جب تک اللہ کا نام آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ساتھ آنا لازم ہے ایسے اللہ نے تسلیہ دی میں نے نہیں چھوڑا میں نے آپ کا سینہ کھول دیا آپ کا بوجھ اتار دیا آپ کا ذکر خیر بلند کر دیا فَإِنَّمَا الْعُسْرِ ہاں مشکلات کے ساتھ تنگیوں کے ساتھ آسانیات تو ہیں نا کیسے آپ کو تسلیہ دی جارہی ہے کیسے آپ کو حاصلہ دیا جارہی ہے مکہ کا دور مشکل ہے اس کے ساتھ آسانی ہے دنیا کی زندگی موت کے لئے مومن کے لئے قید خانہ اس کے بعد آخرت کی زندگی قبر کی زندگی آسان ہے جنت کے باغوں میں سے باغ بن جائے گی اور ویسے جب پریشانی ہو جب مایوسی ہو جب کوئی تکلیف ہونا یہ آیت پڑھ لیا کریں وائن نمال اسری اسرا ایمان تازہ بھی ہوتا ہے اور حاصلہ بلند بھی ہوتا ہے مایوسی اور ناومیدی کے بادل چھٹ بھی جاتے ہیں جب پریشانی ہوتی ہے نا جب کوئی دکھ تکلیف بیماری غم مشکل تنگی آتی ہے تو شیطان ناومیدی اور مایوسی کے بادل اور ایک گھٹا ٹوب سا اندھیر اور دلدل کے اندر دھکیل دیتا ہے ایسے ہی رہوں گی آپ شاید حالات نہیں بدلیں گے نای وائن نمال اسری اسرا کبھی ایسے نہیں ہوا کہ اللہ کسی کو ہمیشہ ہمیشہ ایک تنگی کی حالت میں رکھے آج تنگی ہے تو کل حالات بدل چھائیں گے آج مشکلہ تو کل آسانی آ جائے گی آج تکلیف ہے تو کل سخولت ہو جائے گی آج غم میں تو کل خوشی آ جائے گی سوچو تو سی کیا جب آندھی آتی ہے تفان آتا ہے گرد آلود ہوایں چلتی ہیں تو کیا کبھی کوئی آندھی ہمیشہ چلی نہیں نا آندھی آتی ہے گرد و غبار آتا ہے تھوڑی دیر کے بعد گرد و غبار والی ہوایں چھٹ جاتی ہیں ہوا خوشکوار ہو جاتی کبھی کوئی آندھی ہمیشہ نہیں آتی کبھی گرد و غبار والی ہوایں ہمیشہ نہیں چلتی جب وہ چلتی ہیں تو اس کے بعد موسم مطلع دفان کے بعد سمندر کے اندر ایک سکون آ جاتا ہے تو لہٰذا پریشان مت ہونا اگر آج مخالفت ہے تو یہ مخالفت معاونت میں بدل جائے گی اگر آج زلت اور رسوائی ہے تو یہی زلت اور رسوائی عزت کا پیش خیمہ بن جائے گی اگر آج غم ہے تو یہی غم کا صبر کل خوش خبری کا پیغام لے کر آئے گا نہ امید نہ ہو نہ مایوس نہ ہو نہ مایوسی کفر ہے نہ امیدی گناہ ہے انماع الاسری اسرا جب پریشان ہو تو یہ آیت پڑھ لیا کریں نہ مودی چھٹ جاتی ہے انماع الاسری اسرا فائزہ فرغتا فانسب وائلہ ربی کفر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو پیغام بتایا گیا فترة الوحی کی تسلی دی گئی اور اب بتایا گیا کہ جب آپ فارغ ہو جائیں یعنی کچھ دیر کے لیے وحی کا سلسلہ منقطع ہو جائے فان سب پھر مشکول ہو جائے کریں تھکاوت پر داشت کیا کریں تبلیغ اشان دعوت جو بشری وحی کی ہے وہ لیا کریں اور اللہ کی طرف مرغوب ہو جائیں عبادت کے لیے دعوت کے لیے اشاند کے لیے یہ تو فترة الوحی کی فراغت میں آپ کو طریقہ بتایا جا رہے ہیں اس میں میرے اور آپ کے لیے قرآن کے ہر طالب علم کے لیے قرآن کورس کے ہر سٹوڈنٹ کے لیے ایک بہت بڑا پلان ہے مستقبل کا لائے عمل ہے فائزہ وہاں سے پڑھیں فائزہ فراغتہ کورس شروع کیا تھا کیا لگتا تھا دو سال کا پہاڑ ہے پتہ نہیں کب فارغ ہوں گی پتہ نہیں اینڈ تک پہنچوں گی بھی کے نہیں پھر مسروفیتیں پڑھتی گئیں مشکتیں پڑھتی گئیں اب تو اتنی مسروفیت کہ اب تو سانس بھی نہیں لینے دیتے نا ہاتھوں کو رکنے بھی نہیں دیتے سپا سے شام تک ہاتھ گھنٹے کے بٹھا کے سیشن ہائے فارغ ہو جاؤں گی اوف لمبی تانکے ساؤں گی اب آرام کروں گی اب سکون سے اپنے گھر میں بیٹھوں گی فائزہ فراختہ رب کیا کہہ رہے رب کیا کہہ رہے پڑے نا ہمت ہے ہاں جب اس سے فارغ ہو جاؤں جب اس تعلیم اس کورس سے فارغ ہو جاؤں جس کو تم بہت ہی لوگ فاروٹ کرے ہو کتنا لوگ فاروٹ کرے ہیں فارغ ہو جائیں گے گھر جائیں گے آرام سے بیٹھیں گے کپڑے بنائیں گے وہ جو میرا گھار اتنا نگلیکٹ اور اگنور ہو رہا تھا گھر کو ٹین کروں گی اسی طرح وہ رشتے ناتے اگنور ہو رہے تھے فارغ ہو جاؤں گی نا اب سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا اللہ نے کیا کہہ دیا فائزہ فراختہ فان سب پھر محنت میں لگ جانا مشکت میں لگ جانا جھت جانا اب تھکنے لگنا ابھی تک تو تم تھکے ہی نہیں تھے فائزہ فراختہ فان سب اب اس میں تھکاوٹیں برداشت کرنا اب اس میں نیدوں کی قربانیاں دینا اب جسم کی مشکتیں کرنا اب فارغ ہونے کے بعد فان سب کس میں مصروف ہو جائیں کس کے تھکاوٹیں برداشت کریں وائلہ ربی کا فارغ بس اب اس سے فارغ ہونے کے بعد تمہاری تھکاوٹیں تمہاری مشکتیں تمہاری محنتیں تمہاری ریاستیں تمہارے رب کی طرف ہوں گی رب کی طرف راغب ہو جانا مرغوبات نفس کو چھوڑ دینا وہ چیزیں جو تمہاری نفس کو مرغوب کرتی تھی کونسے تھی زینا لنا سے حب الشہوات وہ جو تمہاری مرغوبات نفس تھی نا ان کو چھوڑ دینا وہ جو زندگی کی رانائیاں تھی رانکیں تھی یہاں کے لباس یہاں کے جوڑے یہاں کے کھانے یہاں کے پینے یہاں کے زیورات یہاں کے محلات ان کی طرف نہ راغب ہونا ان کی طرف نہ مرغوب ہونا مرغوب ہونا ہے تو اپنے رب کی طرف مرغوب ہونا اس کی طرف کٹنا اس کی طرف بڑھنا اس کی طرف چلنا اس ہی کے بن کے رہنا اس ہی کے لئے تھکا بٹیں اس ہی کے قرآن کے لئے تھکا بٹیں اس کی دین کی اشاعت کے لئے تھکا بٹیں برتاشت کرنا اللہ تو فارق کرے تو خیر کے ساتھ کرنا اور اللہ فارق کرے اس کے بعد رب کی طرف مرغوب ہو کر تھکاوٹ رب کی رضا اور جنت کی قصول کے لیے اٹھانے کی توفیق حمد سے خطور آسانیتہ فرما دینا اللہ خمینی اسألوکا حبکا وحب من یحبکا وعمل اللذی یبلغنی حبکا ربنا لا تزیق قلوبنا بعد اسہ دیتنا وحب لنا ملتن تروحمہ انکا انتا الوحاب سبحانک اللہم و بحمدکا نشہدو اللہ الہ الا انتا نستغفرکا و نتوب علیک سبحان ربکا ربین عزتیم ما یسفون والسلام علی المرسلین والحمدللہ و بالآلمین آمین سم آمین